جی ویورز یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے برڈ جس طرح سے بیٹھے کھا رہے ہیں سارے برڈ الحمدللہ دیکھنے ہاتھ پہ بیٹھے کھا رہے ہیں کوئی برڈ مستی نہیں کر رہا کوئی فلائی نہیں کر رہا اور یہ دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ بھی اس طرح سے برڈ ٹرین کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں سارے سٹیپ پہ سٹیپ گائیڈ کروں گا کہ اس کے لئے آپ کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے اور کس طرح سے آپ برڈ کو اس طرح سے ٹرین کر سکتے ہیں کیونکہ ہر برڈ لور کا ایک بریم ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے برڈ ہیں وہ ماشاءاللہ سے مطلب اس طرح سے درے نہ ہاتھ پہ بیٹھیں اور ماشاءاللہ اتنا فرینلی برڈ ہے کہ یہ ہینٹیم ازیلی ہو جاتا ہے اور اگر آپ بھوڑی سی ایفٹ کریں تو یہ فلائٹیم بھی ہو جاتا ہے اور ماشاءاللہ بڑی اچھے ٹریننگ چل دائی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اسلام علیکم ویورس میں بشے اور آپ سب کو ویلکوم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل میں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو تو اپنی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوکٹیلز کو یا کوئی بھی برڈ ہے اس کو آپ اس طرح سے کیسے ٹرین کر سکتے ہیں کس طرح اس طرح ٹیم کر سکتے ہیں فرینلی اپنے ساتھ اور کیا کیا امپورٹنٹ باتیں ہیں جو اس طرح کی ٹیمنگ کے لیے ضروری ہوتی ہیں کون کون سے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ سارا شیئر کروں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی بات کہ ہر برڈ لبر کا جو بھی ہے جس میں برڈک ہیں اس کا ڈریم ہوتا ہے اگر وہ ٹیم برڈ کا شکین ہے یا اس کو اچھے لگتے ہیں کہ اس کے برڈ اتنے فرینلی ہوں اس کے ہاتھ یہ ابھی ماشاءاللہ دیکھتے ہیں آپ سارے برڈ میرے ہاتھ پر بیٹھے کھا رہے ہیں ان ویڈیو میں میں آپ کو دو طرح کی ٹریننگ جو برڈ کی بتاؤں گا ایک ہے ٹیم ٹریننگ اور دوسری فلائ ٹیم ٹریننگ ٹھیک ہے تو یہ دونوں باتیں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سب سے پہلی بات کہ یہ جو اس طرح ہیں برڈ کو ہم کس طرح کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے جو چیز میٹر کرتی ہے وہ ہے برڈ کی ایج برڈ کی لیننگ ابلٹی اور برڈ کا آپ کے ساتھ فرینلی ہونا تو اگر آپ بھی کوئی برڈ ٹیم کرنا چاہتے ہیں تو میں یہی کہوں گا سب سے پہلے آپ کوکٹیل سے سٹارٹ کریں کیونکہ سب سے زیادہ فرینلی برڈز یہی ہیں یہ ایسا پرنٹ دائے اگر نیر ٹو سیلف بھی چیک کرنا تو آپ اس کا وہ بھی ٹیم کر سکتے ہیں ہینڈ ٹیم بھی فلائ ٹیم بھی ہینڈ ٹیم ازلی ہو جاتا ہے فلائ ٹیم کے لیے تھوڑی سی منت کرنا پڑتی ہے لیکن اگر آپ نے چیک اٹھایا ہے چھوٹا بچہ یعنی کہ ہاف کورڈ یا انکورڈ بچہ اٹھایا ہے اس کو آپ نے ہینڈ فیڈ پر ریز کیا ہے تو کیوں سیونٹی پرسنٹ چانس ہے کہ اس کے سیلف ہونے تک وہ خود ہی فلائ ٹیم ہو جائے گا انڈور فلائ ٹیم ٹھیک ہے تو یہ دیکھنے بھی ماشاءاللہ چیک فل کورڈ ہو چکے ہیں ابھی ان کی ٹریننگ چل دی گیا ہینڈ ٹیم پر ہو گئے ہیں فلائ ٹیمیں کی ٹریننگ چل دی یہ بہت اچھے رسپونس ہے تو اس کے لئے دروری یہ ہوتا ہے کہ آپ برڈ کی ٹریننگ کا جیسے پہلے بتایا ہے کہ برڈ کی ایج میٹر کرتی ہے اس کے بعد برڈ کی ٹریننگ کرتا ہی ٹھیک ہے برڈ کور ہونے کے بعد ایک سٹیج ایسی آتی ہے جب برڈ فیڈ مانگ رہا ہوتا ہے اپنی چونچ ہلا رہا ہوتا ہے اگر آپ اس دوران ان کی ٹریننگ سٹارٹ کریں تو آپ کو اچھا رسپونس مل سکتا ہے کیونکہ اس وقت برڈ فیڈ مانگ رہا ہوتا ہے اور آپ کو وہ پہچانتا ہے یہ تو ہوگی کچھ بیسک باتیں اس کے بعد آتے ہیں امپورٹنٹ باتوں کی طرح جو آپ کے لئے دروری ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ برڈ کی اس طرح سے ٹریننگ کرنے لگتے ہیں اس کے لئے برڈ کی فیڈ کا ٹائم ہے وہ ایک ٹائم سکیپ کرنا پڑتا ہے اور سکیپ اس طرح سے کرنا پڑتا ہے کہ جہاں بھی آپ چار دفعہ فیڈ کروا رہے ہوتے ہیں وہاں بھی ایک ٹائم سکیپ کر کے اس دوران آپ نے ٹریننگ کروانا ہوتی ہے سکیپ اس لئے کرتے ہیں کیونکہ ایک تو برڈ کو ہم نے سیلف کرنا ہوتا ہے اور دوسرا جب برڈ بھوکا رہتا ہے اور ہم اس کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں یا اس کی لرننگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جلدی سیکھتا ہے تو یہ دیکھنے بھی ماشاءاللہ تو بھوکا رہ کے وہ جلدی سیکھتا ہے اور برڈوں کو زیادہ جلدی پک کرتا ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے طریقہ کا جب ہم برڈ کو اس کے لئے ٹریٹ میں نے رکھی ہوئی ہے یہ بھی آپ دیکھتے ہیں یہ چنے ہیں چنے رات کو میں نے بھگوئے تھے اور صبح تک وہ سوفٹ ہو گئے ہیں اور ابھی وہ برڈ نہ ماشاءاللہ کھا رہے ہیں لیکن یہ ٹریننگ سٹارٹ میں اتنی ایسی بلکل نہیں ہے اس کو لائٹ نہیں لینا اور جب بھی ٹریننگ کروانی ہے آپ نے انڈور کروانی ہے کیونکہ سٹارٹ میں یہ ہے کہ برڈ جب کورڈ ہو جاتا ہے فلائٹ ٹیم کے لئے برڈ کو ہم اسی وقت کرتے ہیں جب برڈ کورڈ ہو جائے اس کے ونگز کمپلیٹ آ جائیں کیونکہ برڈ نے اڑنا ہے اڑنا تب بھی ہے جب اس کے پار آ جائیں اور جب پار آ جاتے ہیں برڈ کو ہم کیج سے باہی نکالتے ہیں تب برڈ میں ایک کروستی ہوتی ہے وہ اپنے پر پھلا کے اڑنا چاہتا ہے اور جب ہم اس طرح ان کی ٹریننگ سٹارٹ کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ کیج سے باہی نکالا اور برڈ آپ کو سٹارٹ میں اتنا تنگ کرتے ہیں برڈ اٹھ جاتا ہے روم میں فلائی کر جاتا ہے چھت پہ بیٹھ جاتا ہے یا پنکھے پہ بیٹھ جاتا ہے یہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن ان کی ٹریننگ اتنی آسان نہیں تھی ان کی ٹریننگ میں پہلے تین سے چار دن بہت اہم ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پیشنس کے ساتھ کام لینا پڑتا ہے ہوتا ہے اس طرح سے ہم ان کو باہی نکال دیں جیسے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اڑ جاتے ہیں اور ان کو پھر نہ کھیری کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اگر برڈ زیادہ ہیں ایک ساتھ تو پھر تو اور مشکل ہوتا ہے تو ان باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے اب دوسری بات آ جاتی کہ جو ان کی ٹریٹ والی بات ہے اب برڈ کی یہ لیننگ نہیں ہوتی کہ میں نے یہ چیز خود اٹھا کے کھانی ہے تو پہلے تین سے چار دن کافی زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے برڈ بات کو پک نہیں کرتا اس چیز کو آپ کو بہت زیادہ پیشنس کے ساتھ ان کو یہ چیز سکھانا پڑتی ہے ابھی آپ ان کو فرینڈلی دیکھ رہے ہیں لیکن سٹارٹ میں ایسا بلکل نہیں تھا میرے ساتھ بھی وہ کچھ ہوا ہے اٹھ جاتے تھے روم میں اتارنا پڑتا تھا چھت سے ان کو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ برڈ آپ کے ہاتھ کے ساتھ اٹھا ہے چھوٹ برڈ کو اڑنے کی حیبٹ نہ ہو ابھی یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنے فرینڈلی بیٹھے ہیں سارے ہاتھ پہ بیٹھے ہیں اور اڑ کے بھی ہاتھ پہ آتے ہیں برڈ کی ٹریننگ میں ایمپورٹنٹ سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ برڈ آپ کے ہاتھ نہ چھوڑے جب اس نے آپ کا ہاتھ چھوڑ دیا تو اس کی ٹریننگ مشکل ہوتی ہے تو آپ نے اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ اس طرح اٹیج کرنا ہے ابھی یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سارے بیٹھے کھا رہے ہیں کوئی برڈ جو ہے وہ ہونڈ نہیں رہا تو اس کا کیا طریقہ کار ہے وہی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ برڈ کو آپ نے بھوکا رکھنا ہے تھوڑا سا اور جب آپ نے ہینڈ فیڈ دینی ہے ہینڈ فیڈ دینے سے مطلب جو نیکس ٹائم ہوتا ہے اس میں جو ہے ایک گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے اس میں آپ نے ان کی یہ والی ٹریننگ کرنی ہے تو یہ تو سارے ہو گئے امپورٹنٹ پوائنٹس ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ یہ سارے امپورٹنٹ پوائنٹس شیئر کی ہیں تو برڈ ٹرین کرنے اس کے لیے یہ ساری باتیں آپ کو فالو کرنا ضروری ہیں اور سب سے ضروری پیشنٹس والا معاملہ تو آج کی ویڈیو میں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اس سے آگے آنے والی ویڈیوز میں یہ اب ہینڈریم ہو چکے ہیں اب آگے آنے والی ویڈیو فلائی ٹیمنگ کے اوپر فلائی ٹیمنگ کا ایک سیپریٹ چپٹر ہے اس پر انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں میں ان کی فلائی ٹیمنگ کی پروگرس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ فلائی ٹیمنگ کو میں نے کس طرح سے کیا ہے کیا 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 امپورٹنٹ باتیں اس میں ضروری ہیں اور کس کس طرح سے آپ نے ان کی ٹریننگ کا جو ہے پیٹرن رکھنا ہے تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کے نوٹیفکیشن ملتے رہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ